اسلام علیکم پیفا کی اوپن بوک پالیسی کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں اوپن بوکس آلاو ہیں ازامنیشن بھی دوران ویلکم ٹو آور چینل پیفا آن لائن پیفا کی اوپن بوک پالیسی جو ہے وہ صرف سیلیکٹڈ سبجیکٹس کے لیے ہیں وہ کارپیٹ سیکٹر میں بھی ہیں اور پبلک سیکٹر میں بھی ہیں اور اس کی کمپلیٹ پالیسی جو ہے وہ پیفا کی ویب سائٹ پہ آویلیبل ہے میں نے لنک سامنے لکھ دیا ہے ڈسکرپشن میں بھی لنک پر وائٹ کارک ہوں گا کارپیٹ سیکٹر میں لیول فور جو ہے وہاں پہ اس کی اوپن بوک انٹرڈیوز کر آئی گئی تھی فینانشل ریپورٹنگ ان آرڈٹ ایشورنس ان ایتکس کے لیول فور کے اندر وینٹر 2015 میں اگزامنیشل بھی اللہ وڈٹو برنگ در بکس منشن اگنس ایچ پیپر آن ویچ اوپن بوک انٹرڈیوز کر آئی گئی تھی تو میں نے نام کو لکھ دیا ہے اس کے فینانشل ریپورٹنگ ہے انٹرنیشنل فینانشل ریپورٹنگ سٹینڈرز اور دوسرا آڈٹ ایشورنس ان ایتکس کے سبجیکٹ کے اندر انٹرنیشنل آڈٹنگ ان ایشورنس سٹینڈرز آپ اگزامنیشن میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں پبلک سیکٹرز میں جو اپلیکیشن اور پریکٹیکل نیچر کے پیپرز ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے الاؤ کی ہوئی ہے کہ کون کون سی ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں یہ بکس آپ اگزامنیشن میں لے کے جا سکتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف آڈٹیٹر جنل آف پاکستان کا سلیبس ہے اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹ کے جو سلیبس ہیں ویفا کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیوز میں بھی اویلیوز ہیں تو وہاں پہ ہر پیپر کے اگینس یہ بتایا گیا ہے کہ اس پیپر کے اندر آپ بوکس الاؤڈ ہیں یا نہیں ہیں اوپن بوکس ہوں گے یا ویداؤڈ بوکس ہوں گے اس میں پیپر نے ایک انسٹرکشن دی ہے کہ سٹوڈنٹس اپنی ہی کتابیں لے کے ہیں یعنی پیپر وہاں پہ اگزامنیشن حال میں پروائیڈ نہیں کرے گا ہر سٹوڈنٹ اپنے لئے خود اپنی بوکس اریج کرے گا اور یہ بوکس جو اگزامنیشن میں صرف ریفرنس پرپس کے لیے استعمال کی گئیں گی پیپر نے ایک پالیسی پروائیڈ کی ہے اوپن بوک ایکسامنیشن کے سلسلے میں چھے پوائنٹ دی ہوئے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس سلیبس کے جس سبجیکٹ میں جو بوکس الاؤڈ ہیں صرف وہی بوکس وہاں پہ لے پی جانے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ اور دوسرے بوکس کو الاؤڈ نہیں کیا لیتائے گا دوسرا انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ اوریجنل بوکس لے کے جائیں گے تھرڈ میں کہ وہ باؤنڈ والیم ہونا چاہیے لوز لیف پہ نہیں ہونا چاہیے کھلے پیپر نہیں ہونے چاہیے فوٹو کاپیز ہینڈ ریٹن نوٹس یا ٹائپڈ پیجز وہاں پہ علاو نہیں ہوں گے پیفہ کی ویف سائٹ کی پالیسی کے مطابق آپ نے باؤنڈ والیم لے کے جانے ہیں اور اوریجنل بوکس لے کے جانے ہیں چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ بوکس شوڈ نٹ کنٹین انی سکریبلنگ نوٹس سمریز انسائیڈ اینسائیڈ آوٹسائیڈ بوکس آپ دورنگ اپنی تیاری کے دوران پہنسر چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں تو دورنگ اگزامینیشن یہ اللہو نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ ایسی بوکس لے کے لیے ہیں جس کے اندر نوٹس لکھے ہوئے ہوں دب اللہوڈ بوکس آر منٹ فر ریفرنس پرپس آنڈی جیسے پہلی پہلی سنایے میں نے دیکھا تھا جو لوگ کے پرد میں بوکس لے کے جاتے ہیں نو مارکس ویل بی ایلوکیٹڈ فر ایکزیکلی کوپیڈ آنسر فرام در ریفرنس بک ریفرنس بک کی ایز ایٹیز آپ نے وہاں پہ کوپی نیٹی ٹو کاپی نہیں کرنی بلکہ اسے اپنے آباز میں لکھنا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن پروائیڈ کرنی ہے نمبر سکس پہ اینی وائیلیشن آف داباب انسٹرکشن شل بی کنسیڈیڈ ایس یوز اف انفیر مینز ان شل بی کنلائز ڈکاپری یہ تو پولیسی تھی کہ اس پولیسی کے حوالے سے آپ نے محتاط بھی رہنا ہے اور اس کو آپ نے ایٹلائز کرتے ہوئے اپنی فرامی کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس کا ڈسکلیمر بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس پولیسی کے اگرینس پیفا نے ایک ڈسکلیمر بھی ایشو کیا ہوا ہے اوپن بک پولیسی کے حوالے سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں تکیو فر واشنگ بیفا آن لائن اللہ حافظ